موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کے ایہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور کرتے ہیں آج کا ویلوگ سٹارٹ اور آج جو میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی بٹر چکن کی ریسیپی بناوں گی اس ساتھ میں بناوں گی بہت ہی زیادہ سوفٹ گارلک نان تو بس میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے گا اور میرے چینل کو لائک بھی کر دیے گا ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں جو ہے ایک کچھ سامان لے کر آئی تھی جس میں یہ کیک کے مول تھے ایک ون پون کا تھا دوسرا ٹو پون کا تھا کیونکہ اکسر ایسا ہوتا ہے کہ براونی یا کیک رس بنانے میں کام آتی ہیں چیزیں تو یہ میں لے کر آئی تھی ساتھ میں یہ ریپنگ جو ہے ہمارے گھروں میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اس سے کافی جو ہے ہمارا کھانا جو ہے سیو ہو جاتا ہے تو میرے پاس یہ جو ہے ریگولری یوز ہوتی تو میں ختم ہونے والی تھی تو اس لیے میں یہ بھی لے کر آگئی تھی ساتھ کوکو ورڈر بھی لیا تھا کیونکہ بچے میرے جو ہے نا ہفتے میں جو ہے دو سے تین دفع براونیز جو ہے نا مانگتے ہیں انہیں اچھی لگتی ہیں اور شوک سے کھاتے ہیں تو پھر میں بنا کے دیتی رہتی ہوں اور یہاں پہ مجھے یہ پیزا پین بہت اچھا لگا تھا اور اس کے پرائز بہت زیادہ ریزنیبل تھے تو یہ مجھے ملا ہے تقریباً 1100 کا مجھے ملے ہیں یہ تینوں اور یہ سمال میڈیم اور لارج لارج جو ہے یہ سائز میں ہے تو مینگا یہ تو چیزیں تو بہت کام کی چیزیں اس میں آپ بسکٹ بھی بیک کر سکتے ہو اور پیزا فرائز بھی آپ اس میں بیک کر سکتے ہو ملٹی پرپرس مجھے مجھے بیکنگ ٹرے ملی تھی مینگا بھائی دیر کس بات کیے بس جلدی سے جو ہے نا سے لے لیتے ہیں اس کے پرائز بھی اچھے تھے تو اس لیے جو ہے مینے سے یہ بھی لے لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کےک کی ڈیکریشن کے لیے تھوڑے سے ہی لے کر آئی تھی گولڈن سے پرنگلز ہوتے ہیں یہ تین شیپ میں ملے کر آئی تھی اور اس پہ ہارڈ شیپ بنے ہوئی اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے لیکن یہ اس کی جو بڑی والی بوٹل وہ زیادہ مہنگی تھی تو میں نے سوچا چلو یار یہ ویسے بھی کم ہی یوز ہوتے ہیں اکثر کبھی جو ہے بردے کا کیک وگرہ بنانا ہو تو یوز میں آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے کوئی خوبصورت لگ رہے ہیں تو بچے کہتے ہیں مممہ یہ تو سونے کے سٹرن لگ رہے ہیں میں نے کہا ہاں یہ سونے کے سٹرن ہے تو خیر بچوں کو کس چیز کس چیز کو کیا کہتے ہیں تو خیر جی یہ چیزیں میں لے کر آئی تھی اور آپ لوگ کو دکھایا تو بس کھانے کی تیاری کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے میں بنا رہی ہوں کارلک نان کا آٹا گون لوں گی کیونکہ اسے رائز ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے کیونکہ آج کل جو ہے نا موسم بہت جو ہے تھنڈا ہو گیا اور اس طرح کی ہم پیزے کی ڈو اگرہ یا بریٹ کی ڈو اس کو رائز کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو اسے سب سے پہلے میں یہ آٹا گون لوں گی یہاں پہ میں نے تین کب میدہ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے شگر کا ڈالا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ میں ایسٹ ڈالوں گی یہاں پہ تقریباً یہ بھی میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ میں ایسٹ ڈالوں گی تو ایسٹ کو آپ لوگ دیکھ لیے گا کہ ایسٹ جو ہے آپ کا ایکٹیو ہو خراب نہ ہو ورنہ آپ کا جو دو ہے وہ رائز نہیں ہوگا اور یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون یہاں پہ سوالڈ ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کمزادہ کر سکتے ہو تو بس ان سائی چیزوں کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس سائی چیزیں جب اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو پھر ہم اس میں آگے ڈالیں گے دودھ اور یہاں پہ میں آئل ڈال رہی تھی تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب میں نے آئل ڈالا ہے اور اس کی نوزل جو ہے یہ پتنی کیا ہو گیا اس کے ساتھ اور پتنی کیوں میرے پاس یہ دو تین نوزل پڑی میں اور تینوں کی تینوں جو ہے میرے پاس خراب ہو گئی ہیں تو خیر یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور اس کو ہم نے کر لیا اچھے سے مکس اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ایک کپ کے قریب میں میں نے یہاں پہ دودھ ڈالا ہے نین گرم تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ ڈالنا ہے اور اگر آپ کو ضرورت پڑھ رہی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور آپ نے ایک سوفٹ سی جو اینس کی ڈو بنا لینی ہے تو یہاں دیکھیں بہت ہی زیادہ سوفٹ سی یہ ڈو بن گئی ہے اور اس پہ ہم آئل لگا کے اس کو رکھ دیں گے ہم رائز ہونے کے لیے اب یہ آپ کے اوپر رہے کہ آپ اس کو کیچن میں رکھتے ہیں یا آوین میں رکھتے ہیں جہاں آپ کا دل کرے جہاں اس کو زیادہ ہیٹ ملے گی تو وہاں یہ جلدی رائز ہوگا اور یہ ریپنگ دکھائیتے ہیں اتنی کوئی بیکار ریپنگ ہے یہ والی یہ بلکل بھی نہیں سٹیکی نہیں ہے وہ زیادہ سلی میں نے اور جو دوسری والی میں لے کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھائیتے ہیں وہ بہت زیادہ سٹیکی ہے تو خیر جہاں پہ کاؤنٹر جہاں ہم صاف کر لیں گے اور یہاں پہ جہاں میں تیاری کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے تقریباً آدھا کلو سے کم میں نے چکن لیا ہے کیونکہ میرے بچے شوک سے نہیں کھاتے ہیں تو آپ کوئیٹیٹی اپنی چکن کی بڑھا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے 1 ڈیسپون ریڈ چیلی پورڈر لیا ہے 1 ڈیسپون میں نے تککا مسالہ ڈالا ہے ساتھ میں 1 ڈیسپون بلیک پیپر ڈالا ہے اور نمک آپ نے ٹیسٹ کے ساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اور 1 ڈیسپون میں نے یہاں پہ پیپریکا پورڈر اس میں اچھے کلر کے لیے اور 1 ڈیسپون میں نے یہاں پہ ڈالا ہے جنجر گرلی کا پیسٹ اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے یہاں پہ 3 ڈیسپون کے کریب یا 2 ڈیسپون کے کریب اور اس میں ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا کلر کے لیے اس میں ڈالیں گے فوڈ کلر اور اس کو ہم ڈالیں گے آپ اس کی آدھا کلو کی کوئیٹیٹی بنا رہے ہیں تو آپ مسالے اپنے ساپ سے بڑھا سکتے ہیں اور ماشاء اللہ ہماری گھریلو خاتون جتنی بھی ہیں تو وہ مسالے اندازہ ڈالنے میں ماہر ہوتی ہیں اور وہ زیادہ پرفیکٹ لگتے ہیں ان کے ہاتھ کے مسالے تو اس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیتا دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور اس میں میں نے میرینیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس میں جو بھی ہم نے چکن میرینیٹ کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ ہماری جو بھوٹیاں ہیں وہ اچھے سے گل جائے اور اس کا جو پانی ہے وہ سارا ڈرائے ہو جائے اور یہ مزیدار سی ہو جائے تو بس یہاں پہ یہ بھوٹیاں ہماری گل گئیں اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہو کوئلہ جو ہے میں نے اسے گرم کر لیا تھا اور وہ میں اس طرح سے کوئلے کی دھونی دوں گی یہاں پہ تاکہ اچھا سا جو اینس میں سموک آجائے کوئلے کی سموک ہم اس میں دے دیں گے اور اس کو دو منٹ کے لیے کور کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو ہم نکال لیں گے درہا اتیاز سے اٹھانا ہے کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے تو بس یہاں پہ ہمارا جو بٹھر چکن کا یہ پروسس جو ہے یہ ریڈی ہو گیا آپ چاہونا تو اس چکن کو آپ رات میں بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہو تو اچھے فلیور کے لیے اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز بنا رہے ہو جس کو آپ کو چکن کو میرینیٹ کر سکتے تو آپ وہ کر سکتے اب اس کا دوسرا پروسس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے ایک میڈیم پیاز لے لی تھی دو ٹیماتر لیے تھے پاس سے چھے میں نے کاجو لے لیے اور دو سے تین کشمیری لال میر چوتی بڑی علی وو منس میں ڈالی ہے 2 ٹیبل سپون اوائل میں میں اس کو ہلکا سا پکا لوں گی جتنا پکاؤں گی کہ ہماری ٹیماتر پیاز جو ہے سوفٹ ہو جائیں تو کاجو اس میں ضرور ڈالیے گا اس کا فلیور بہت مزے کا آتا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو کڑ لیں گے ٹھنڈا کر کے بلینڈ کر لیں گے اس کو ہم نے بنا لی ہے پیسٹ گارلک چوپ کر کے تو بس اس کو ہلکا سا مکس کریں گے جلانا نہیں ہے صرف نورمالی جو ہے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا ٹیماتر پیاس اور کاجو کا ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہم نے چکن سائٹ میں رکھی تھی اب اس میں ڈالیں کچھ مسالے مسالے پہ میں ٹیسپور میں ڈالی 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 نمک اور مرچوں کو دھیان ضرور چکن میں مرینٹ کرنے ساتھ کریں اور نمک بھی نمک ہی ڈال سکتے مسالے ڈال پہ اس میرے چکن ایسا ہمیں ڈال دی ہے اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے اس میں آدھا کپ کریم تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو کر لیں گے میکس اور فلیم جو ہے ہم نے بلکل لو رکھنی ہے کیونکہ ہم جب بھی کریم ایٹ کرتے ہیں تو فلیم ہم نے یا تو بند کر دی نہیں ہے یا بلکل لو کر دی نہیں ہے کیونکہ پھر جو کریم جو ہے وہ اپنا آئل چھوڑنا شروع کر دیتی ہے تو خیر جی یہاں پہ ہو گئی تھی ہماری بٹر چکن ڈن اور اس کو ہم نے نکال لیا ایک باول میں اور اس کو جو ہے آپ کریم سے جو ہے جو ہے گارنش کر لیں ڈیکوریٹ کر لیں اس کو جیتھا ہی جو ہے آپ سجا سکتے ہیں سجا لیں کیونکہ اس کی جو لک ہے وہ بہت مزے کا لگتا ہے تو ساتھ میں یہاں پہ میں ہرا دھنیا جو ہے اس کی پتیاں اس طرح سے لگا کہ اس کو سجا لوں گی ساتھ میں آپ جنجر بھی اس میں ڈال سکتے ہو تو یہ ہماری بٹر چکن بن کے تیار ہو گئی تھی اب جہے اتنی دیر میں ہمارا جو نان کا آٹا ہے وہ بھی رائز ہو گیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کتے اچھے سے رائز ہوا ہے تو اس کو میں نے تقریباً تین گھنٹے لگے تھے اس کو رائز ہونے میں وہ اس لیے کیونکہ تھنڈا موسا میں اور میں نے اسے ویسے بھی جو ہے نا چولے کے پاس ہی جو اسے رک گیا تھا تاکہ اس کو تھوڑی سی ہیٹ ملتی رہے تو خیر جی یہاں پہ ہم نے اس کو کاؤنٹر پر رکھ دیا ہے تھوڑی سا خشکا چھڑکا ہے اور اس کے ہم پیسز بنا لیں گے یہاں پہ تو میری جو نان ہے اس میں بنے تھے تقریباً نو نان اس میں بنے تھے اور یہ نان اتنے اچھے بنے تھے کہ آپ جو ہیں یہاں پہ ہماری جو فیملی پرسن ہیں وہ تقریباً ہے سکس تو ہمارا پھر بھی ایک نان جو ہے وہ بج گیا تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زبردست یہ نان ہوگا اور یہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گی کتنا یہ سوفٹ بنا تھا تو آپ جب یہ نان بنائیں گے نا یقین کریں آپ جو ہے آپ کے ہزبینڈ آپ کے جو گھر والے دیوانے ہو جائیں گے اس نان کے تو یہاں پہ آپ نے سیمپلی اس سائز میں آپ نے اس کو بیل لینا ہے اور تاوی کی فلیم جو ہے آپ نے لو رکھنی ہے اور جب ایک سائیڈ پہ ببل آنے لگ جائیں تو آپ نے اس کی سائیڈ جو ہے چینج کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ اس نے اپنے سے ہٹاتے رہنا ہے اور دو دو منٹ رگتے ہیں اس کو زیادہ بننے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اس کو نان کو نا اور اوپر سے جو ہے نا یہاں پہ میں نے بٹر جو ہے وہ مل کر کے رکھا تو اس میں گارلک اور اور کوریانڈر ڈال کے میں نے اسے مکس کر کے رکھ لیا تھا اور اسی طرح سے سارے نان جو ہے میں بناتی جاؤں گی اور ہزبینڈ کو اتنے نان پسند آئے تھے اتنے سوفٹ اور بہت اچھے نان بنے تھے آپ لوگ اس نان کو ضرور ٹائی کرنا بہت زبردست بنے تھے اور ہزبینڈ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھائی بھاہر سے نان نہیں لاؤں گا مجھے یہی والے نان جو ہے آپ بنا کے گھر میں کھلانا تو میں نے کہا چلو سائیے یہ تو اچھی بات ہو گئی بہت اچھے نان بنتے ہیں یہاں پہ اور سارے جتنے بھی نان تھے اس پر میں نے بٹر اور گارلک لگا لیا تھے ہمارے بٹر گارلک نان بھی بن کے تیار ہو گئے تھے بہت یمی بنے تھے ساتھ میں ہمارا بٹر چکن تھا تو آج کا ہمارا لنچ یہ ہی تھا امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ہمارا آج کا یہ لنچ کا مینیو جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا اور بہت آسان سی ریسیپ ہے بہت یمی بنتی ہے ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن اس کے پروسس جو ہے بہت ہی آسان ہے تو آج آپ لوگ کو جو ہے نا میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اور اچھی لگ رہی ہے نا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں تو آپ لوگ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ بہت پیارے کمنٹ کرتے ہیں تو خیر جی یہاں میں آپ لوگ کو کھا کے بھی دکھا رہی تھی کہ کتنا کوئی سوف نان بنا ہے یہ دیکھیں ہزبن تو اس نان کے دیوانے ہو گئے تھے کتنے کوئی مزے کے نان بنتے ہیں نا تو یقین کریں ابھی بھی میرے جو ہے نا موں میں پانی آ رہا ہے اس کو دیکھ کے تو خیر جی لوگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لوگ میں نئی کوئی مزے دار سی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میری اور عائشہ کے طرف سے اللہ حافظ